ہیلو سٹوڈنٹ اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد کرتے ہوں گے تو سٹوڈنٹ جیسا کہ آج میں آپ کو پڑھاؤں گا انگلیش بک ون انٹر پارٹ ون کی انگلیش بک ون چیپٹر نمبر سکس دی ری وارڈ آج میں آپ کو چیپٹر نمبر سکس دی ری وارڈ کی ٹرانسلیشن پلس اس کے کوسٹن آنسر کوسٹن آنسر کے ساتھ میں کوسٹن آنسر کی اس کی ٹرانسلیشن بھی آپ کو کرواؤں گا تاکہ آپ کو پتا چلے کہ انگلیش کے ساتھ اس کی ٹرانسلیشن کیسے ہو گیا اگر میں آپ کو انگلیش میں پڑھا دوں گا تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی میں اپنی جو میں سناتا ہوں آپ کو وہ سٹوڈی وائز سناتا ہوں اگر آپ نے میرے انگلیش بک ون کے جو پچھلے چیپٹر ہے میں وہ کروا کے آ رہا ہوں شورٹس لے بس کے حساب سے جو چیپٹر نمبر ٹو ہے اور فور ہے وہ بھی میں کروا دوں گا اگر آپ نے وہ نہیں دیکھے اگر آپ کو چیپٹر وہ دیکھنا چاہتے تو آپ میرے چینل کی پلی لسٹ میں جائیں گے وہاں پہ انگلیش انٹر پارٹ ون کے ایک الگ میں نے وہ فولڈر بنایا ہوگا اس کے اندر جا کے میری وہ سب آ جائیں گی تو اب میں آپ کو انگلیش بک ون انٹر پارٹ ون کی چیپٹر نمبر سکس دی ریوورڈ کی ٹرانسلیشن پلس اگر آپ کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں بیل آئیکوں دبائیں چلیں ماں باپ کو کرواتا ہوں جی سٹوڈنٹ ریسا کہ میں نے آپ کو کہا ہے لسن نمبر سکس دی ریوورڈ آج میں اس کا آپ کو کہانی پہلے میں سمجھاتا اس میں کیا ہوتا ہے اس میں تین کریکٹر استعمال ہوئے ہیں پہلے کا نام ہے جورکنز دوسرے کا نام ہے تربٹ اور جو تیسرا اس کا نام ہے جورج جو جورکن ہوتا ہے نا اور تربٹ یہ نا ایک ایک محفیل میں بیٹھے ہوتے ہیں جہاں تھا کہ انہوں نے بتایا ہوایس کے اندر کہ یہ ان کی نا آپس میں بات چل چل رہی ہوتے ہیں جورکنز بتا رہا ہوتا ہے کہ انسان جو ہوتا ہے اس کو محنت کرنی چاہیے اس کو اس کو ڈٹ کے کام پہ لگے رہنا چاہیے ایک نا ایک دن وہ ضرور کامیاب ہوتا ہے جورکنز کہتا ہے کہ اگر آپ ایسے کریں گے اگر آپ ایک کام ڈٹ کے نہیں کریں گے کچھ ماں یا کچھ مہینوں بعد یا کچھ سال بعد آپ اس سے ہٹ جائیں گے مطلب کہ آپ انٹرسٹ کھو دیں گے تو وہ کام آپ کا نام کمر ہوگا آپ اس میں نا کام ہو جائیں گے اگر آپ اس پہ ڈٹے رہیں گے لگے رہیں گے ایک نا ایک دن انشاءاللہ آپ ضرور کامیاب ہو جائیں گے جورکن کہتا ہے تو تربٹ کہتا ہے میں تمہاری بات پر اختلاف کرتا ہوں کہ ایسا نہیں ہوتا جو کام ہوتا ہے نا اس کے لیے ہمیں طویل عرصہ تو درکار ہوتا ہے مگر محنت نہیں درکار ہوتی کبھی کبھی کام بہت جلد ہو جاتا ہے جورکن کہتا یہ بات آپ کی ٹھیک ہے مگر طویل عرصہ درکار ہونے کے ساتھ ساتھ ہمیں اتنی ہی محنت کرنی چاہیے اور کچھ لوگ ہوتے ہیں محنت نہیں کرتے اور وہ محنت وہاں ہی چھوڑ دیتے ہیں اور کوئی اور کام انٹرسٹ لے ناشید ہو جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم اس میں نا کام ہو گئے نا کام نہیں ہونا چاہیے اگر اگر نا کام بھی ہو گئے ہیں تو دوبارہ وہ محنت کریں تو انشاءاللہ وہ کامیاب ضرور ہو جائیں گے تو ٹربٹ کہتا ہے کہ جورکن ٹربٹ کہتا ہے کہ اگر طویل عرصے تک اس چیز سے ہم ببستہ رہے اور انتہائی تندروں اور طویل عرصے تک اس سے پبستہ خواہ رہے مطلب کہ وہ ٹربٹ کہتا ہے کہ اگر ہم تم جو بات کر رہے ہو کہ ہم طویل عرصے تک ایک کام کرتے رہیں گے کرتے رہیں گے تو ہم ضرور کامیاب ہو جائیں گے اس کے لیے ہمیں کوئی وہ چاہیے ہوگی اس کے لیے ہمیں کوئی مطلب انویسٹمنٹ چاہیے ہوگی پہلے ہمارے پاس پیسہ موجود ہونا چاہیے جب ہم کام کریں یا ہمارے لیے کچھ سہولتیں ہونی چاہیے اگر ہمارے پاس وہ سہولت ہی نہیں ہے تو ہم وہ کام کیسے کر سکتے ہیں مگر جورکن کہتا ہے سہولت ہمیں بنانی پڑے گی جب ہم وہ سہولت بنا دیں گے تب ہم کامیاب ہو کے پھر اس کام پر ہم سٹرگل کرنا شروع کر دیں گے تو تربٹ کہتا ہے تمہارے پاس اگر کوئی مثال آیا تو اس کو سمجھانے کے لیے تو مجھے دے دو جورکن کہتا ہے جی ہاں آپ کی آپ کی بات کو متفقہ کرتے ہوئے میرے پاس ایک بہت ہی اچھی مثال ہے جو میں آپ کو دیتا ہوں جورکن کہتا ہے کہ ایک بندہ ہوتا ہے اس کا نام ہوتا ہے جورج جورکن کہتا ہے ایک بندہ ہوتا ہے اس کا نام ہوتا ہے جورج جورج نامی بندہ اس کو نہ مطلب کے سٹنڈ وغیرہ کرنے کا بڑا شوک ہوتا ہے وہ نہ مطلب کے مداری ٹائپ ہوتا ہے رسیوں پر اور آگ کے اوپر کھیلنا وغیرہ یہ مودہ کھوں وغیرہ یہ ساری نہ اس کو بڑا شوک ہوتا ہے مگر اس کا گاؤں جو ہوتا ہے نا وہاں پہ اس قسم کا کوئی ریواج نہیں ہوتا وہاں پہ آج تک کوئی ایسا بندہ جس نے آج تک ایسا کام ہی نہیں کیا وہ آیا ہی نہیں ہوتا یہ اپنے والد کو کہتا ہے کہ میں نے یہ کام کرتا ہے اس کے والد کہتا ہے یار ایسا تو نہیں ہو سکتا تم نہ کام ہو جو گئے ایسا تم نہیں کر سکتے اور اس کی والدہ بھی کہتی تم سے نہیں ہوگا ہمارے گاؤں میں ایسا کرنے کا کچھ ریواج ہی نہیں ہے نا یہ ایسا کام ہمارے گاؤں میں ہو سکتا ہے نا یہ قانون پاس ہوگا ہمارے گاؤں میں اس کام کا تو اس کو بڑا شوک ہوتا ہے یہ نہ کہتا ہے میں وقالت میں حصہ لیتا ہے یہ اب کہانی آپ کو کون سنا رہا ہے جورکن یہ کہانی وہ سنا رہا ہے وہ کہتا ہے کہ جورج اس میں حصہ لیتا ہے اور یہ دس بیس سال وقالت کرتا ہے وقالت کرنے میں اتنے سال لگا دیتا ہے اس کے بعد یہ اپنے گاؤں کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ یہاں سٹنٹ ہونا چاہیے لوگ لوگ انٹرٹین ہوں گے لوگ باہر سے ہمارا گاؤں دیکھنے آئیں گے جب وہ آئیں گے ادھر تو ہمارا گاؤں ترقی کرے گا ایک اچھا مطلب کہ ہمارا گاؤں کا نام ہو جائے گا لوگ اس کی بات کو متفقہ کرتے ہیں مگر پھر بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں نہیں یہ بات نہیں صحیح یہاں پہ ہم ایسا مطلب کے دربار میں ہم ایسا نہیں کھول سکتے مطلب کہ وہ جو سٹنٹ وغیرہ کرتا ہے وہ نہیں کروا سکتے مگر پھر یہ دوبارہ تقریباً یہ اس کو سولہ سے سارہ سال کا جب ہوتا ہے نا تب اس پہ وہ شوق اور جذبہ جاگتا ہے وہ سٹنٹ کا جب یہ سکول میں ہوتا ہے تب جب یہ وقالت کر کے کھڑا ہو جاتا ہے نا اپنا منوانے کے لیے کہ میرا یہ قانون پاس ہونا چاہیے تو اس کی عمر ہو جاتی ہے پینسٹھ سال پینسٹھ سال کی عمر میں نا تب اس کے والد بھی وفات پا چکے ہوتے ہیں اس کی والدہ بھی اور یہ بڑی محنت کر رہا ہوتا ہے ایک دن نا یہ ایسی کہتا ہے کہ میں نے قانون پاس کروانا ہے اور یہ ایسی مطلب کہ وہ بٹھا لیتے ہیں جو عدالت تو یہ وہاں پہ بھی اپنے بیانت دیتا ہے تو اس کا قانون پاس ہو جاتا ہے اور گاؤں میں نا وہ جو اس نے وہ سٹنٹ وغیرہ کرنے کی جگہ نا وہ پاس کروانا لیتا ہے وہاں پہ اس کے بعد وہ آگے انہوں نے جگہ کا بتایا کہ جب وہ جگہ پاس ہو جاتی ہے تو اس جگہ کے اوپر اس جگہ سے دربار کو ٹا دی جاتا ہے وہاں پہ بڑے بڑے ریڈ کلر کے پردے لگا دی جاتے ہیں لیسیں لگا دی جاتی ہیں پورا وہاں پہ رسیاں لگا دی جاتی ہیں جیسے یہ سٹنڈ کرتا تھا اس کو شوک تھا وہاں پہ سب کچھ لگا دیا جاتا ہے تو پھر وہ بہت محنت کے بعد وہاں تک پہنچا ہوتا ہے اس کے بعد یہ بچارہ بھوڑا ہو چکا ہوتا ہے اس کے سفید بال آ چکے ہوتے ہیں سفید بال آ چکے ہوتے ہیں اور یہ کہتا ہے کہ اور اس ریڈ کلر کا ریڈ کلر کا اس نے لباس ڈالا ہوتا ہے اور اس نے پورا جوکر والا لباس ڈالا ہوتا ہے اور یہ جب نکلتا ہے اس کے سفید کلر کے بال ہوتے ہیں سب لوگ مطلب سٹیرز پہ بیٹھنے ہوتے ہیں اس کا استقبال کرنے کے لیے مطلب شو دیکھنے کے لیے وہ سب تعلیم جانا شروع ہو جاتے ہیں اس کی مطلب کامیابی پہ اور یہ بہت خوش ہوتا ہے کیونکہ وہ اس ٹائم یہ اپنی زندگی میں سکسیسفول ہوئے اس نے پوری زندگی اس ٹائم کے لیے اپنی وقت کے لیے اس نے اپنی پوری زندگی وقف کر دی تھی اور یہ بہت خوش ہوتا ہے اس کا اس کہانی کا مورل ہم یہ کہہ سکتے ہیں سٹوڈنٹ کے ایک انسان لگاتار محنت کرنے سے ضرور کامیاب ہوتا ہے یہ نہیں کہ وہ ناکام ہو جائے گا اس نے کامیاب ہونا ہے کیونکہ وہ سٹیل محنت کر رہا ہے کر رہا اگر وہ اس میں باغی ہو جائے گا محنت درمیان میں مطلب روک دے گا سٹک کر دے گا تو وہ ناکام ہو جائے گا پھر وہ کہے گا میں ناکام ہوں ایسے نہیں ہوتا آپ لگاتار محنت کریں انشاءاللہ آپ ایک نہ ایک دن ضرور کامیاب ہوں گے تو سٹوڈنٹ اب میں آپ کو آگے اس کے کوششن آنسن ہے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی تو اس کے کوششن آنسن ہے تو میں وہ اب آپ کو بتاتا ہوں what was the subject discussed at the club کلب میں کون سے موضوع پر گفتگو کی گئی تھی کلب میں جب یہ دو بیٹھے تھے تو کون سے موضوع پر گفتگو کی گئی تھی اس کا یہ موضوع پر گفتگو کی گئی تھی کہ بعض جیسا کہ جورکن کہہ رہا تھا کہ موقع درکار ہونا چاہیے اور جو لوگ کہہ رہے تھے وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ کامیابی درکار ہونے چاہیے اس کا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ the discussion was about opportunity مطلب موقع determinant said to opportunity is needed to success کامیابی ہونے چاہیے while other said only determination enough force pays کامیابی کے لیے محض عظم سمم کا کافی ہوتا ہے what did turbert think for jorkan agreement turbert نے jorkans کی دلیل سے متعلق کیا خیال کیا تربٹ نے jorkan کی دلیل کے متعلق تربٹ نے jorkan کی دلیل کے متعلق کیا خیال کیا تھا کہ اس نے یہ کہا تھا کہ کامیابی کے لیے عظم کا انہ ضروری ہوتا ہے تربٹ کی بات سے نام متفقہ تھا اس نے کہا تھا کہ کامیابی کے لیے عظم سمم سے زیادہ اہم ہمت ہوتی ہے اس کا جواب یہ ہو سکتا ہے جورکن said that only determination was enough for success did not agree with him he said that opportunity was more important opportunity more important that determination for success ہمیں سکسس حاصل کرنے کے لیے اور تیسرا سوال اس کا امپورٹن سوال ہے how did jorkan convince that a man can become a section champion of the shahara اس کا یہ ہوگا جورکنز کے مطابق ایک آدمی کس طرح سہرا کا skating champion بن سکتا ہے یہ جو مسالے دے رہے تو اس میں skating champion کون بن سکتا ہے سہرا کا وہ یہی کہہ رہے تھے کہ اس نے کہا اس نے کہا تھا کہ جو شخص پہلے دولت کمائے گا اس نے اس نے ٹربٹ نے نا جورکنز سے سوال کیا تھا کہ اگر ایک سہرا ہے تو اس کے اندر ہم کیسے اپنا وہ اگر skating champion ہے تو وہ ایک سہرا کے اندر کیسے skating چلا سکتا تو جورکنز نے کہا تھا کہ اس نے کہا تھا کہ پہلے وہ دولت کمائے گا پھر وہ وہاں پہ سہرا بنائے گا پھر وہاں پہ constant stunt کرے گا تو پھر وہ کامیاب ہوگا تو اس کا ہوگا he said that man should earn money first پہلے وہ money کمائے گا he should build a skating rink شہرا اورگنائز a champion وہ اپنا champion کا مقابلہ organize کرے گا he would be seeking champion all right or really give our to him time وہ اس وقت تک پورا متفق ہو جائے گا آگے how did gorgeous pursued his people to make his country strong اس کہا کہ gorgeous نے اپنے مالک کو مضبوط بنانے کے لیے اپنے لوگوں کو کیسے ترقیب دی اس نے اپنے ملک کو مضبوط جب بنانا تھا تو اس نے کیا ترقیب دی تھی جو gorgeous نے gorgeous نے کہا تھا کہ gorgeous نے کہا تھا کہ وہ دربار برغیزہ ایک سامی پیدا کرے گا مطلب وہ سامی مطلب یہاں پہ بتایا گیا ایک انسان پیدا کرے گا یہ چیز اس کے ملک کے تخت و تاج کی عظمت بن جائے گی اور اس کو قوت دے گی جیسے لوگوں کو بتایا تھا کہ اس کو قوت دے گی اس کے ملک کو قوت دے گی اس کو تخت و تاج کو قوت دے گی بن طلب سخسیسپل ہو جائے گا اور اس کے بعد ہے اس کا جواب آپ یہ کر سکتے ہیں کہ gorgeous ask them to create a post court abroad it would rise the glory of their country and their throne if would strength قوت بڑھانا their shoulder then would be able to win rights to nation پھر وہ قوم کے حقوق حاصل کرنے کے قابل ہو جائے گا but they would be able to win the rights of nation what was the viewpoint of parents to parents of George George کے والدین کا کیا نکتہ نظر تھا میں نے آپ کو جیسے بتایا جورج کے والدین کا کیا نکتہ نظر تھا وہ کہتے تھے کہ بیٹا یہ کام نام ممکن ہے جو تم کرنے چلے گئے یہ اس کو چھوڑ دو مگر جورج کہتا تھا کوئی بھی کام ناممکن نہیں ہوتا تو اس کا یہ ہوگا کہ نکتہ نظر سے کیا تھا اس کا یہ ہوگا کہ جورج parents did not angry with him جورج کے پیرنٹ نہیں angry تھے they throw that only determination good nothing they said that should also have an opportunity opportunity اگر کسی چیز کے opportunity نہیں ہے تو اس کو کام کرنے کا فائدہ نہیں ہے مگر جورج کہتا تھا opportunity بنانی پڑتی ہے what were the agreements made for function of irrigation یہاں پہ انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ جب ترکیب اس کے لیے کیا کیا تظام کے گئے تھے اسور کا پردے لگائے گئے تھے بڑے بڑے لیسوں والے پردے لگائے گئے تھے صاف ستری چٹائیاں بچائی گئی تھی اور صاف ستری چیرز رکھی گئی تھی اس کا انصر ہوا ریٹ Dat golden curious was hurt high swing and glitid robes & glitid robes light and bed wearing pali مطلب ہلکا سا green and gold dress place soft turns سبز اور سنہری لباس میں مبلوس ایک طائفہ دھیمے ڈسکرائب ڈسین آف انیگریشن رائیڈ فائف سنٹینس یہ کہہ رہے ہیں افتتائی ترکیب کا منظر کیسا تھا کوئی پانچ لینے بیان کر دیں اب تین بھی کر سکتے ہیں پانچ بھی کر سکتے ہیں انہوں نے پانچ کیا ہے تو پانچ ہم بیان کر دیں گے کپڑوں سے ملبوس آدمی اس میں داخل ہوئے تھے اپ اس میں یہ بھی کر سکتے ہیں آگے آپ اس میں دو تین لائنے میں نے آپ کو بتا دیا آپ یہ کر لیں تو بہتر ہے ترکیب کے موقع پر جورجس کے کیا احساسات تھے اگرچہ اس کا دبلہ پتلا سا جسم تھا مطلب میں نے آپ کو بتایا وہ بھوڑا ہو گیا تھا جو دبلہ پتلا جسم تھا والا چکے تھے تو اس کے احساسات کیا تھے ہم یہ لکھ سکتے ہیں وہ چست کچھ نہیں تھی وہ بلکل مطلب کہ لچک گئی تھی وہ بہت خوش تھا کیونکہ وہ اپنی کامیابی اس کو حاصل ہو گئی تھی کیا جورجس نے اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے کوئی مختصری طریقہ اختیار کیا تھا اس کا یہ کہ جورجس نے اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے مختصری طریقہ اختیار کیا نہیں اس نے کوئی مختصری طریقہ اختیار نہیں کیا تھا اس کا انصار یہ ہو سکتا ہے مطلب کہ جورجس کو اپنا مقصد حاصل کرنے کے لئے کتنا عرصہ قدیم لگا تھا جورجس کو اپنا عرصہ مقصد حاصل کرنے کے لئے بہت زیادہ لمبا عرصہ لگا تھا اس کو تقریباً ساٹھ سال لگے تھے بہت بڑا عرصہ تھا امبیشن اس کو اپنا مقصد پورا کرنے کے لئے تو سوڈنٹ آپ ہمارا چینل سسکرائب کر دیا ہے کریں امید ہے کہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی میری اگر نہیں آئی تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ اگر کوئی میری آپ کو غلطی ہے تو ہم وہ بھی مجھے کمنٹ میں بتا دیجئے ہمارا چینل سسکرائب کریں لائک کریں بیل آئیکن کو دبائیں اپنے فرینڈز کو شیئر کریں اللہ حافظ